قیمتی لمحے اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلى آلی وصحبی اجمعین امباد غسل کا طریقہ خاص طور پر جنابت کے وقت یا نفاس سے پاک ہونے کے وقت یہ فقی عبواب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسئلے کو الگ الگ بیان کروں سب سے پہلے جو غسل ہے وہ جنابت کا غسل پہلے میں اس مسئلے کو لیتا ہوں اور یہ مسئل ایسے ہیں کہ عوام الناس اس تعلق سے بڑی غفلت کا شکار ہیں لوگ آج کل کیا سمجھتے ہیں باتروں میں واشروں میں داخل ہوئے شاور آن کیا اور نہا لیے سابن لگایا باہر چلے آئے اور ہمارا غسل ہو گیا سکھ جنابت کا مطلب بھی بتا دیئے کیونکہ ہو سکتا ہے ناظرین کو اس کا علم نہیں ہو جنابت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ہمبستری کرے ہمبستری کرنے کے بعد جو انزال ہو جاتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں یا خطنے سے خط نہ ملے تو اسے غسل جنابت کہتے ہیں یا اسی طرح رات میں احتلام ہو جائے بے خوابی کی وجہ سے اسے احتلام کہتے ہیں اور یہ غسل واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے یعنی غسل جنابت کے بعد انسان کو غسل کرنا واجب ہے ضروری ہے ورنہ وہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاکی کے جو حکامات ہیں یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے یہ سارے حکامات جو کتب فکر میں بڑی تفصیل سے ہے وہ والا موضوع ہے یہ غسل واجب ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے جو جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے پہلے غسل ایسے جگہ کرنا چاہیے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑھیں جیسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو پردہ کیا گیا تھا الحمدللہ آج کل تو بڑے آلی شان جو ہے واشروم سوتے ہیں باتروم جیسے کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نیت ہونی چاہیے جنبی تھے اور بازار کے لیے چلے گئے اور بارش ہو گئے یہ واپس آیا بلے میں تو بھیک جاؤں میرا غسل ہو گیا تو یہ نہیں ہے ہر کام میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت کے بارے میں وہ ذات ہونی چاہیے کہ نیت زبانی چیز کا نام نہیں دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں غسل جانبات کی وجہ سے غسل کرنے جا رہا ہوں پھر وہ شخص کیا کرے سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے شرمگاہ کو سب سے پہلے دھونا چاہیے ہم نے جو لوگوں کو دیکھا ہے جانا ہے کوئی بھی شخص اس چیز کا احتمام نہیں کرتا بس یوں ہی اور حالانکہ وہ بہترین انداز سے پاک ہو جاتے چونکہ گرم پانی ہوتا ہے شاور ہوتا ہے شیمپو ہوتا ہے بہترین قسم کے جوہے سوپ ہوتے ہیں حقیقت میں وہ پاک تو ہو جاتا ہے لیکن جو شریع استلامی جسے پاک کہا جاتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے اس کے شرائط ہیں شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے دھونے کے بعد جیسے نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کریں جو وضو کا مشہور طریقہ ہے وضو کرنے کے بعد جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلے پینے دائیں طرف تین بار پانی ڈالے پھر بائیں طرف ڈالے یہ چونکہ اس وقت غسل کے جو طریقے تھے ایک چھوٹی سی بالٹی میں پانی ہوتا تھا بہت مختصر پانی ہوتا تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مود میں وضو کرتے تھے کہ مطلب ایک چلو پانی اور ایک سا میں غسل کرتے تھے ایک سا ہے نہیں یہ جو دو ہاتھوں کو ملائیں گے تو تین بار یا دھائی بار جو پانی ہوتا اس میں غسل کیا کرتے تھے تو اس وقت تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہوتا تھا تو غسل میں جو واجب ہے واجب یہ ہے کہ آپ کے پورے بدن کو پانی لگ جائے یہ واجب ہے پورے بدن کو پانی لگنا ضروری ہے تو پریکٹیکلی اگر کوئی شاور میں نہ رہا ہے تو اس کو پورے پورے بدن پر پانی پانی جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی سوالے وضو کرنا ہے پورا وضو کرنا ہے پورا وضو کرنا ہے پیر بھی دھونے ہاں پیر بھی دھونے حدیث میں آتا ہے کہ پیر تھوڑا ہٹ کر دھویا جائے چونکہ وہاں پر جو غسل خانے تھے غسل خانے کچھے ہوٹے تھے تو ظاہر سے بات ہے جب نہا رہا ہے تو گندگی بھی وہی جمع ہو جا رہی ہے آج کل جو ہے پانی جو ہے نالیوں کے ذریعے بھائی جاتا ہے واشنوں بیٹنے صاف ہوتے ہیں جو جس کا تصور ہم اُس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے تو اسی وقت پیر بھی دھو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بالکل سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے ایک نیا ٹرینج آج کل جو چلا ہے کہ غسل خانہ اور ٹوائلٹ جیسے بیت الخلا کہا جاتا ہے آج کل بالکل کومن یعنی ایک ہی میں بنایا جاتے ہیں جبکہ حدیث میں ہے کہ ایسے جگہ پر جہاں انسان پشاب کرتا وہاں پر غسل نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس وقت جو ہے زمین کچھی ہوٹی تھی اور جو ہے پشاب کا پانی جو ہے وہاں پر قطرے پڑھنے کے زیادہ جو ہے چانسس تھے تو اس وقت سے منع کیا رہا آج کے دور میں جو واشروم یا جو غسل خانے بنایا جاتے ہیں اس میں اگر جو ہے ٹوائلٹ کا انتظام ہے تو کوئی حرج نہیں وہاں پر غسل کیا جاتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جو پیر ہٹ کر دھونے کا مسئلہ وہ بھی اسی سے متعلق ہے تو پیر آپ فوراں دھو سکتے ہیں اس کے بعد اپنے پورے بدن پر اصل چیز کیا ہے غسل میں واجب کیا ہے کہ پورے بدن پر پانی پڑنا چاہے یعنی جسم کا ہر بال بھیگ جائے ہر بال بھیگ جائے اور نفاس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح بال کو بھیگانا ہے یہاں تک کے پوروں کے درمیان خلال کرنا غسل البراجم جسے خسال الفطرہ میں کہا گیا فطرت کی جو دس چیزیں ایسی دیگے جہاں پر پانی نہ پہنچتا ہو جیسے بغل ہے یا ناف دونوں جان کے بیچ میں تو ایسے دیگے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے تو سب سے اہم چیز جو غسل میں ہے کہ جسم کے سارے جو ہے آزا پر ساری جگہوں پر پانی پہنچنا ضروری ہے کس طرح پہنچتا وہ ڈیپینڈ ہے شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پورا برہانہ ہو کر نہا سکتے ہیں یا پھر کچھ کپڑے پہن کر نہانا ضروری ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ برہانہ ہو کر منع ہے چونکہ اس وقت جو غسل خانے تھے غسل خانے اوپر سے بھی اوپر نیتے تھے اور پردے لگے تو اسے کھلنے کا ڈر رہتا تھا تو بہتر اگر کوئی شخص مکمل سنت کو اختیار کرنا چاہتا اور سوچتا ہو کہ میں سنت کے مطابع غسل کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کے دور میں برہانہ غسل کیا جا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ مکمل پردے کا انتظام ہوتا ہے دروازے میں بھی کڑی لگی ہوتی کھلنے کا ڈر نہیں ہے وہاں پر شریعت کو مسالے کے انداز سے سمجھنا ضروری ہے کہ اس چیز کے پیچھے مسئلت کیا تھی سبب کیا تھا اگر وہ سبب مفقود ہو گیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم انہی سباب کو اختیار کریں لیکن اگر کوئی شخص جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا خیال لگتے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسنجا کیا ہے وہاں میں اسنجا کرو بہت اچھی چیز ہے تو اگر کوئی شخص اس نیت سے احتمام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید انداللہ اللہ کے نزدیک شاید نہیں بلکہ ضرور اللہ کے نزدیک اسے اس کا عجل ملے گا لیکن اندین ایسرن دین آسانی کا نام ہے اور جس نے بھی دین کو مغلوب کرنا چاہا کہ اپنے سختیوں کو جیسے ان چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مغلوب کر دیتا ہے تو دین آسانی کا نام ہے آج جو غسل خانے ہیں جو آشرومس ہیں اس میں میرے خیال سے استحسان و استسلا کے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ننگے ہو کر غسل کر سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طریقہ سے غسل لیا جاتا ہے جنابت کا اور نارمل اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حیث کی حالت میں ہو اور نفاق کی حالت میں ہو تو ان کا غسل کیسے ہوتا ہے آئیے شیخ سے وزار جی شیخ جیسا کہ میں نے کہا کہ غسل کے بہت سارے مسائل ہیں تو غسل جنابت کیا مسئلہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں غسل حیث بھی غسل جنابت کی طرح ہیں حیث کے بعد پاک ہونے کے لئے غسل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر غسل حیث سے پہلے کسی شخص نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو ایک جرہم یا نصف جرہم حادث مختلف ہیں اس کا سرکہ جنا ضروری ہے تو غسل حیث بھی غسل جنابت ہی کی طرح ہیں بالکل غسل جنابت کی طرح اس میں کوئی فرق نہیں ہے غسل نفاس میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے گی کیونکہ نفاس کے مدت بڑی تہویل ہوتی ہے لمبی مدت ہوتی تو اس میں اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے گی اور اس میں بھی رگڑے گی یہ اضافہ ہے حیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے گا ہو سکتا ہے حیث دراصل ایک عورت کے تعلق سے ایک طبعی چیز ہے جب عورت بالغ ہوتی ہے اور عورت کے لئے بلغت کی نشانی ہے کہ اسے حیث آجائے اور مرد کے لئے بلغت کی نشانی ہے کہ اسے احتلام ہو جائے یا ناف کی نیچے کے بال آجائے یہ بلغت کی نشانی ہے جب انسان اللہ کے فرائز کردہ عامال کا مکلف ہو جاتا جسے کہتے ہیں تو حیث ایک طبعی خون ہے طبعی خون جسے انگلیش میں منسس بھی کہتے ہیں منسس کہتے ہیں انگلیش میں یا جو اسے منتلی سائیکل کہتے ہیں بہت سارے جو ہے نام دے جاتے ہیں تو یہ طبعی چیز ہے جو ہر بالغ لڑکی کو وہ طبعی خون آتے ہیں جو تقریبا سات دن سے دس دن تک مختلف علاقے کی گرمی سردی کی وجہ سے یا خاندانی وراست کی وجہ سے کچھ کم اور زیادہ دن ہوتے ہیں اسے حیث کہتے ہیں نفاس کہتے ہیں کسی عورت کے بچہ جننے کے بعد جو چالیس دن تک جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں تو حیث کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے نفاس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے نفاس کے غسل کیونکہ نفاس کی مدت بڑی تہویل ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے اور اسے رگڑ کر جھوئے کیونکہ نفاس میں اکثر بیشتر عورتیں غسل نہیں کرتی ہیں یا کرتی بھی ہیں تو عورتوں کا غسل کچھ عجیب طریقے سے ہوتا ہے کچھ عورتیں جوہے سر کے چوٹی نہیں کھولتی بال کھولے بہتر نہ آتی سب بدن سے نہ آتی ہیں تو حیث اور نفاس میں سر پر بھی پانی ڈالنا ہے اور نفاس میں خصوصاً اس بات اعتمام کرنا ہے کہ اپنے بالوں کی چوٹیوں کو کھولے اور اسے اچھی طرح رگڑے کیونکہ وہ تقریباً چالیس دن کا ہوتا ہے تو یہ حیث اور نفاس کے غسل میں فرق ہے بقیہ طریقہ وہی ہے جو جنرل جنابت کے غسل کا طریقہ تھا اور کافی دفعہ یہ بھی سننے میں آتا شیخ کے کسی کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں کسی کے اوپر جن جنات آ گئے ہیں تو عموماً یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ ناپاکی کی حالت میں تھے یا پھر انہوں نے غسل صحیح سے نہیں کیا تھا تو یہ بھی زیادہ اس کی وجوہات بن جاتی ہے دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے بیتالخلا میں جانے کی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات اور شیعاتین جو ہے ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں بیتالخلا میں داخل انہیں کی دعا ہے اللہ میں انہیں اعوذ بکر میں الخبص والخبائص اللہ مجھے خبیص جن مرد اور عورت سے بچا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ٹھیکانہ ان کی رہائش ایسی جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پر غلازت زیادہ ہوتی ہے تو جو جنات اور شیطان کے واسطے پڑتے ہیں وہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو جو ہیں پاکی کا احتمام نہیں کرتے ہیں پاکی کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو جو کیسز دیکھے گئے ہیں کہ تجزیہ بھی کیا گیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے زیادہ معتبر ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہوا ہوگا جزاک اللہ خیر شیخ بہت ہی اہم موضوع پر شیخ نے اس کی وضاحت کی اور غسل کا صحیح طریقہ بتایا اور اس کے نقصانات بتائے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی